بولی وڈ کے راک سٹار بپی لہری طویل علالت کے بعد آج صبح جہاں فانی سے رخصت ہو گئے انہتر سالہ بپی لہری بیق وقت کرونا اور سینے کے انفیکشن میں مبتلا تھے انہیں ایک دن قبل ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا مگر طبیعت بگڑنے پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ جانبر نہ ہو سکے ڈسکو کنگ کہلائے جانے والے بپی لہری نے فنی زندگی کا آغاز کب اور کیسے کیا ان کے سور اور سنگیت نے کس طرح بولی وڈ انڈسٹری میں گانوں کا رواز بدلا انہوں نے اپنے کریئر میں کن بڑی شخصیات کے ساتھ کام کیا یہ سب ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں بپی لہری کا تعلق مغربی بنگال سے تھا وہ جلپائی گوڑی میں مقیم ایک برہمن خاندان میں ستائیس نومبر انیس سو باون کو پیدا ہوئے ان کے والدین اپریش لہری اور باسری لہری کلاسیکل موسیقی کے معروف گلوکار اور موسیقار تھے ان کا اصل نام علوکیش لہری تھا لیکن انہوں نے فلم کے لیے اپنا نام بپی لہری منتخب کیا اور اسی سے مشہور ہوئے اپنے والدین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بپی لہری نے تین سال کی عمر میں تبلہ بجانا شروع کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بپی لہری کلاسیکل گلوکاری میں اپنا نام بناتے کیونکہ ان کے آواز غزل گائیکی کے لیے بہترین تھی مگر انہوں نے نوے کے زاویے پر اپنی گلوکاری کا رخ تبدیل کیا اور اپنی فلمی کریئر میں زیادہ تر پارٹی ڈانس موسیقی ترتیب دی بپی لہری کو بچپن سے ہی گلوکاری کا شوق تھا بپی لہری نے سن انیس سو تھی ہتر سے فلموں میں موسیقی دی ننہ شکاری کے سارے گیت کی موسیقی انہوں نے ہی دی تھی اور یہی سے ان کے بولی ووڈ کریئر کی ابتدا ہوئی انہوں نے کئی چھوٹی اور بڑی فلموں میں اداکاری بھی کی بپی نے اپنی اداکاری کا آغاز انیس سو چوہتر میں کشور کمار کی فلم سے کیا تھا فلم کو کشور کمار نے پرڈیوس اور ڈائریکٹ کیا تھا اس کے علاوہ اس فلم میں ان کے دو بھائی انوب کمار اور اشوک کمار بھی تھے بپی لہری نے اس فلم میں بھوپو کا کردار ادا کیا بپی لہری نے اسی کی دہائی میں بولی ووڈ کو کئی یادگار گیت دیئے اور گلوکاری کی دنیا میں ایک مقام حاصل کیا انہیں فلم شرابی کے لیے سن انیس سو پچاسی میں بہترین میوزک ڈائریکٹر کے انعام سے نواز آ گیا بپی لہری گینیز بک آف ریکارڈ کے حامل تھے انہوں نے ایک سال میں تین تیس فلموں کے لیے ایک سو اسی گانے ریکارڈ کر آئے بپی لہری نے مشہور بولی ووڈ فلمیں ڈسکو ڈانسر، ہمت والا، شرابی، ایڈونچر آف ٹارزن، ڈانس ڈانس، کمانڈو، آلش کے شہنشاہ، تھانے دار سمیت بشمار فلموں کے گانے کمپوس کیے بپی لہری نے اپنے طویل شاندار کریئر میں کئی نامذر اور لیجنڈری گلوکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں محمد رفی، کشور کمار، لتا منگیشکر، آشا بھوسلے، علیشہ چنائے اور اوشا اتھب شامل ہیں لتا منگیشکر بپی لہری کو بچپن سے جانتی تھی بپی لہری نے لتا منگیشکر کے ہٹ گانوں کی موسیقی بھی ترتیب دی تھی بھارتی فلم انڈسٹری کے حد ساز گلوکار کشور کمار کے ویسے تو ہر گیت لا زوال تھے تہم فلم پک گھنگرو بند اور منزلیں اپنی جگہ کے لیے بہترین پلی بیک گلوکار کا فلم فیر ایوارڈ جیتا تھا اس فلم کے گیتوں کے لیے کشور کمار کو خوب سراہا گیا مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس فلم کے گانے بپی لہری نے ترتیب دیئے تھے جو بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بپی لہری انڈسٹری میں طویل عرصے سے کام کر رہے تھے اور انہیں بڑے بڑے ستاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے کام میں اس قدر صفائی اور مہارت تھی جس کے وجہ سے انہیں بھارتی انڈسٹری میں اس قدر اونچا مقام ملا تھا کہ دیگر ساتھی موسیقار اور گلوکاروں کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہ لاتے تھے بپی لہری بھارتی میوزک انڈسٹری کا ایک بڑا نام تھے اور بھارتی فلمی موسیقی کی دنیا کی سب سے باثر شخصیات میں سے ایک تھے انہیں اسی اور نوے کی دہائی کے بولیوڈ ڈسکو کا عالم بردار بھی کہا جاتا ہے بپی لہری نے اپنے کریئر میں کئی سپر ہٹ گانے جن میں فلم ڈسکو ڈانسر اور نمک حلال وغیرہ کی گانے شامل ہیں انڈی کے علاوہ انہوں نے بنگالی سیلمہ کے لیے بھی گراہ قدر خدمات انجام دیں بپی لہری نے اپنے کئی کمپوزیشن خود بھی کہیں جن میں فلم ڈسکو ڈانسر کا سپر ہٹ گانا کوئی یہاں ناچے ناچے اور فلم صاحب کا گانا پیار بنا چین کہاں وغیرہ شامل ہیں بپی دا اپنے میوزک کے علاوہ سونے کی بھاری چین اور دھوپ کا چشمہ پہننے کی وجہ سے مشہور تھے یہ دونوں چیزیں ان کی شخصیت کی پہچان تھیں دوہزار اٹھارہ میں اندوستانی حکومت کی جانب سے ان کے خدمات کا بھرپور طریقے سے اعتراف کرتے ہوئے انہیں لائف ٹائم اچیومیٹ ایوارڈ سے نوازا گیا جو ان سے پہلے لطا منگیش کر دلیب کمار دیوانانن امیتہ بچن سمیت کئی بڑے ناموں کو ان کی خدمات کے بدلے میں دیا جا چکا ہے پیشلی دہائی میں بپی لہری نے فلم ڈا ڈڑڑی پکچر کا گانا اولالا گنڈے کا گانا تونے ماری انٹریان جیسے مشہور گانے گائے انہوں نے آخری بار دوہزار بیس کے فلم باغی تھری کے لیے گانا بھنکاس کمپوز کیا بپی لہری آخری بار بھارتی رائلٹی شو میں سلمان خان کے ساتھ منظر عام پر آئے تھے بپی لہری کو آپ نے تصاویر میں سونے کی موٹی موٹی چین پہنے دیکھا ہوگا دراصل انہیں موسیقی کے ساتھ سونے کی محبت بھی بچپن سے تھی انہوں نے کئی بار اس بات کا برملہ اظہار کیا کہ سونا ان کے لیے واقعی خوش قسمت ہے انہوں نے معروف اخبار ہندوستان ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا میری ماں نے مجھے سونے کی ایک چین دی جس میں ہرے رامہ ہرے کرشنا کا لوکٹ تھا اس کے بعد مجھے فلم زخمی ملی جو کہ میری پہلی بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی انہوں نے کہا کہ جب ان کی ماں نے ان کے گلے میں وہ ہارڈ ڈالا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگا انہوں نے بتایا کہ باکس آفیس میں مزید کامیابیوں کے ساتھ ان کے گلے میں مزید سونے کے ہار آتے رہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں ہمیشہ ان کے رشتہ داروں کے جانب سے سونا توفے میں ملا ایک انٹرویو میں سونے کو اپنے لیے خوش قسمت ثابت کرنے کے حوالے سے بتایا تھا ماں کے بعد میری اہلیا چترانی نے سن 1977 میں میری یوم پیدائش پر ایک سونے کی چین دی جس میں گن پتی والا لوکٹ تھا اس کے بعد مجھے سوپر باکس آفیس ہٹ آپ کی خاطر ملی جس میں بنبئی سے آیا میرا دوست گیت انتہائی مشہور ہوا اس گیت کے بارے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس گیت نے بپی لہری کی لازوال پہچان بنائی اور ایک طویل عرصے تک اس گیت کی وجہ سے پہچانے جانے لگے آج بھی یہ گیت سننے میں پہلے جیسا لطف دیتا ہے بپی لہری کافی عرصے سے بیمار تھے انہوں نے ایک ماہ قابل صحت کے مختلف مسائل کے باعث ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں دو روز قبل ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا لیکن گزشتہ روز طبیعت بگڑنے کے باعث انہیں دوبارہ ہسپتال لایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے ڈاکٹر کیریٹی کیئر ہسپتال کے مطابق بپی لہری کو جب ہسپتال لایا گیا تو ان کا بلڈ پریشر کم تھا اور ان کی نبز بھی ڈوبی ہوئی تھی گلوکار کا علاج کرنے والے ڈاکٹر دیپک کا کہنا ہے بپی لہری کی طبیعت بحال کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی بپی لہری کے انتقال پر عام عوام کے ساتھ ساتھ بھارت کی کئی اہم شخصیات نے ٹویٹر پر افسوس کا اظہار کیا معروف پریکٹر سچنٹ اینڈول کرنے بپی لہری کی موت پر انہیں یاد کرتے ہوئے پوسٹ کیا میں باقی بپی لہری کی محسیکی سے لطف اندوز ہوتا تھا بطور خاص ان کا گیت یاد آ رہا ہے کئی بار ڈریسنگ روم میں ان کا یہ گیت سنا تھا ان کی صلاحیت کا دائرہ حقیقتاً بہت حیرت انگیز تھا آپ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے بپی دا ان کی موت پر انڈیا کے وزیر آزم نرندر مودی نے خلاج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا شریب بپی لہری جی کی موسیقی ہر طرح کے متنو جذبات کو خوبصورتی کے ساتھ ظاہر کرتی تھی نسل در نسل لوگ ان کے کاموں سے خود کو ہمہنگ محسوس کرتے تھے ان کی زندہ دلی کی کمی محسوس کی جائے گی ان کی موت پر افسردہوں ان کے اہل خانہ اور مدہوں سے تازیت اوم شانتی مغربی بنگال کی وزیر آلہ ممتہ بنرجی نے ان کی موت پر تازیت کرتے ہوئے ٹویٹ کیا لیجنڈری گلوکار اور میوزی کمپوزر بپی لہری کے بے وقت انتقال کے بارے میں سن کر صدمہ ہوا ہمارے شمال بنگال سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا جس نے اپنی قابلیت اور محنت کے بلبوتے پر پورے انڈیا میں شہرت اور کامیابی حاصل کی اور اپنی موسیقی سے ہمارا سر فخر سے بلند کیا آسکر انام سے سرفراز انڈیا کے معروف موسیقار اے آرہمان نے بپی لہری کو یاد کرتے ہوئے انہیں اندیس سینما کا ڈسکو کنگ کہا ہے بپی لہری کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالیں تو انہوں نے انیس سو ستتر میں چترانی لہری سے شادی کی جس سے ان کا بیٹا بپا اور بیٹی ریما لہری پیدا ہوئیں والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بپا لہری بھی گلوکاری سے وابستہ ہو گئے والد کے انتقال پر وہ امریکہ میں موجود تھے اور اب ان کی واپسی پر بپی لہری کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی بولی بورڈ میں آن جہانی لطا منگیش کر کے انتقال کا سوگ ختم نہیں ہوا تھا کہ بپی لہری بھی اپنا مقرر وقت مکمل کر کے فانی دنیا سے کوش کر گئے ایک کے بعد ایک سپر سٹار کی وفات سے بلا شبہ بھارتی فلم انڈسٹری ضرور متاثر ہوگی کیونکہ قابل افراد کے چلے جانے سے انڈسٹری میں فلمی گیتوں کا میار بری طرح متاثر ہوگا جس کا اثر فلموں کی کمائی پر بھی خوب پڑے گا کرونا کے وار سے نڈھال بھارتی فلم انڈسٹری کو دو بڑے گلوکاروں کی موت نے بے ساخیوں پر لاکھ کھڑا کیا موسیقی